بسم اللہ الرحمن الرحیم کال ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کی جو اینڈنگ ہے وہ کافی بھوصورت کی چھ بچ کے سترہ منٹ پہ ہمیں کل کال آتی ہے کہ بچی جو ہے وہ فالودہ والی گلی تھانا جو اچھرا کی حدود ہے ادھر سے گڈناپ کر لی گئی ہے ہمارے سامنے جو فوٹیج آتی ہے اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ایک شخص ہے وہ بچی کو لے کے جا رہا ہے بچی کو جب ایڈنٹیفائی کیا ہے ہم نے تو بچی پانچ سال کی تھی اس کا نام کزنا تھا اس نے گلابی رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی اور گریش رنگ کی پانٹس پہنی ہوئی تھی ہمارے پاس یہ انیشنل انفرمیشن ہوتی ہے ہماری ٹیمز کمانڈ کر کی جاتی ہیں بائے ایسے جو جو ہیں ہمارے اعتزاز ہمارے انویسٹیگیشن ان چارج جو ہیں وہ بھی اپنی ٹیمز کو لے کے آتے ہیں باقی جو سپیشلائز یونٹس ہیں لاہور پولیس کے وہ بھی اس چیز کو انٹیرگیٹ اور انویسٹیگیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس پروسس کے اندر ہمارے سامنے جو فوٹیج آتی ہے اس میں نظر آتا ہے کہ کوئی تقریب چھ فٹ کی ہائٹ کا آدمی جو کہ اس اٹھارہ سے بیس سال کی عمر کا ہوگا وہ بچی کو لے کے جا رہا ہے یہ جو آپ کو فوٹیج نظر آرہی ہے اس کے اندر اس کے ہاتھ میں ایک شاپر ہے یہ شاپر وہ بچی کو پک کرنے سے پہلے جو اردگیٹ کا کورا دان ہوتا ہے ادھر سے لیتا ہے اس پر شاپر لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں کیمرہ اسے نظر آئے وہاں وہ اپنا چیرہ دھام لے اور وہ ویڈیو میں نظر بھی آتا ہے کہ جس طرح ہی وہ کیمرہ دیکھتا ہے وہ اپنے چیرے وہ کور کر لیتا ہے آگے شاکر جو ہمیں فوٹیج ملتی ہے جو کہ انفورچنٹلی ہماری آخری فوٹیج تھی کیونکہ رات کا وقت ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر جو ملزم ہے وہ بچی کو فروز پر روٹ کے اوپر لے کے آتا ہے اور بعد میں بچی کو گود بے اٹھا لیتا ہے اس کے بعد پر ہماری اصل یومن انٹیلیجنس کی بیسز کے اوپر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے یومن انٹیلیجنس ایک ایسا ایسپکٹ ہے جو آج کے ٹکنولوجیکل دور کے اندر ہم کافی دفعہ اگنور کر دیتے ہیں اور یہی سب سے انٹریسٹنگ پارٹ بنتا ہے اس کیس کا جہاں ہمارے ایسوچو صاحب ہمارے یاور ابباس جو ہمارے اپر سوارڈنیٹ ہیں اور ان کے ساتھ کانسٹیبلز پوچھنا سٹارٹ کرتے ہیں اردگرد کے بچوں سے کہ کیا آپ میں ایسا کوئی شخص دیکھا ہے تھوڑا سا آگے جا کے کسی دربار کے پاس کالبن یا کبرستان کے پاس انہیں بچے ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہن جی یہ کینا یہاں آتا ہے اور نان لے کے جاتا ہے ساتھ والے تندور سے وہاں سے یہ ایڈینٹیفائی کرتے ہیں بندے کو پتہ چلتا ہے یہ رہائشی ہے وادت پولنی کیا یہ لوگ وادت پولنی پہنچتے ہیں وہاں ان کو اس کا قزن ملتا ہے اور دادا ملتا ہے جب وہ گھر کو ایڈینٹیفائی کرتے ہیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ صرف ماں موجود ہے باپ بھی نہیں ہے لڑکا بھی نہیں ہے جب ماں سے ہم انیشلی پوچھتے ہیں تو وہ ساری چیز ڈینائی کر دیتی ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا اور کہتی ہے وہ اللہ لوگ ہے اور وہ زیادہ تر اسی طرح غائب ہو جاتا ہے اب اس ٹائم پہ ہمیں یہ ہے کہ ہمارے آٹھ کھیلتے جو گولڈن پیریٹ جس کو کہتے ہیں وہ گزر چکا ہے بچی کو وہ جانی لکسان بھی پنچا سکتا ہے رات کے بارہ غالبین یارہ بارہ کا قائم ہے اور کیونکہ سردیوں کی راتیں شروع ہو گئی ہیں تو دکانے بھی نہیں کھلی ہوں گی جو درستے ہم باقی کیمرہ دیکھ سکیں یومن انٹیلیجنس کی بیسس کے اوپر بعد میں کال آتی ہے کہ بھاٹی گیٹ کے اوپر ایک بچی جو ہے وہ ریکابر ہوئی ہے خادم ایس آئی جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ویڈیو ملتی ہے جس کے انر بچی کے چیخنے کی آواز آتی ہے تو نمازی مسجد کے قریب سے باہر بھاگتے ہوئے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا بچی کو کے ساتھ زیادی کرنے کی اٹیمٹ کرنے کی کوشش میں ہے تو وہ اس بچے کو لڑکے کو جو ہمارا ایک یوزڈ ہے اور بچی کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں بھاٹی گیٹ کیونکہ رات زیادہ ہو چاہتی ہے تو خادم کے مناسب نہیں سمجھتا کہ ایک چھوٹی بچی تھانے میں بیٹھے تو وہ ایک بہت محذب آدمی جو ہے محلے کے جو بائیس مہاں کے غالب ان چیئرمن ہے ان کو بچی ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ان کی بیگم کے پاس یہ سیف کسٹڈی میں ہوتی ہے ملزم ان کا تھانے میں موجود ہوتا ہے اتنی دیر میں ایسے چو صاحب ان کی ٹیم اور ہم پہنچتے ہیں بھاٹی گیٹ تھانا وہاں ہمیں ملزم تو مل جاتا ہے بچی نہیں ملتی ہے آگے جا کے جب ہم بچی کو ریکوور کر لیتے ہیں تو اس کی پوٹیج الگ سے آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے لیکن بچی سیف ان ساؤنڈ مل جاتی ہے بعد بھی انویسٹیگیشن کی پروسس کے دوران پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کو عادت ہے کہ پہلے تین چار دفعہ بچیاں نجا چکا ہے تو انکلوزن صرف اس کا یہ ہے کہ ہم پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سردیوں کی راتیں آ رہی ہیں آپ شام پانچ بجے کے بعد بچوں کو اگلیوں میں کھیلنے مت دیں ایک رسپونسیبل سیٹیزن ہونے کا ثبوت دیں اس بچے کے متعلق بھی اس کے محلے میں پتہ تھا کہ یہ پہلے تین چار دفعہ کر چکا ہے کسور کے انسیڈنٹ میں بھی پتہ تھا کہ وہ پہلے یہ حرکتیں کر چکا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بندہ کہاں سے اٹھتا ہے کہاں بیٹھتا ہے کس دھر سے تعلق رکھتا ہے کدھر سے نہیں رکھتا کیا وہ نمازی پریزگار لگتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر وہ ایڈنٹیفائی ہو جاتا ہے تو پلیز پلیز کے نوٹس میں ایسے سارے انڈیویجولز کو لے کے آئیں تاکہ وہ پلیز کی ووچ لسٹ پہ ہو اور انہیں پتہ ہو کہ اگر ایسا کیس کمیونٹی میں ہو جائے تو انہوں نے کن لوگوں کو سب سے پہلے جا کے ایڈنٹیفائی کرنا ہے تھانکیو سو مچ جا پولا پجا پولا پجا پولا پجا پولا